ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے چندر شیخ آزاد جنہوں نے اپنی ایک پارٹی بھی بنا لی ہے آزاد پارٹی سیاست میں آ چکے ہیں پوری طور سے اور آئے دن وہ مسلم سماج پچھڑے طبقے آدیواسی دلیت ان کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں لیکن حال ہی میں مدہ اٹھاتا مولانا سعاد صاحب کا مولانا سعاد صاحب کو پوری طرح سے کرونا کا ذمہ دار بتایا جا رہا تھا میڈیا نے کرونا بم اور ترہ ترہ کے باتیں مولانا سعاد صاحب کے بارے میں کہی اور وہیں اب شوشل میڈیا پر پرینٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا پر یہ چرچائے تیز تھی کہ مولانا سعاد صاحب کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا جبکہ بار بار مولانا سعاد کے وکیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس کا پورا صاحب کیا جا رہا ہے مولانا کی طرف سے کوئی بھی ایسے ان پر کیس اب تک درج نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان کو فوراں گرفتار کیا جائے اس لئے گرفتار کی بات تو کہیں سے کہیں تک نہیں کی جا سکتی ہم بات کر رہے تھے چندر شیخر آزاد کی انہوں نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں حصہ دیا وہاں بات آ گئی مولانا سعاد کی تو مولانا سعاد کے بارے میں کس طرح سے چندر شیخر آزاد نے اس ٹی وی اینکر کو سمجھایا اور بتایا کہ مولانا سعاد اس کے پوری طرح سے ذمہ دار نہیں ہے اگر مولانا سعاد کی وجہ سے مرکز میں کرونا آیا مولانا سعاد مولانا سعاد اگر مجرم ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے مرکز میں کرونا آیا تو اسی طرح پی اے موڈی بھی مجرم ہو گئے کیونکہ ان کی وجہ سے پورے ملک میں کرونا آیا آئیے آپ کو سنواتا ہوں وہ ڈیبیٹ کا وہ حصہ جس کے اندر چندر شیخر آزاد نے یہ تمام باتیں کہیں ہیں مولانا سعاد تیس جنوری کو موسیقی 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 موسیقی